دوستو انگلیش بول چال کرنا ہر ایک سٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے اور اس خواہش کو آپ تب ہی مکمل کر سکتے ہیں جب آپ کو انگلیش بولنے کے لیے ایک ایسا مکمل کورس بھی لے جو آپ کو بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ کروایا جائے اس لیے ہم آپ کے لیے ایک ایسا کورس لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو بلکل بچوں کی طرح سکھایا جاتا ہے دوستو ہم آپ کے لیے انگلیش بول چال کو آسان بناتے ہیں انگلیش گرامر کو سکھا کر اس کورس کی چھے دن کی کلاسز ہم آپ کے لیے آرڈی اپنے چینل پل اپروڑ کر چکے ہیں اگر آپ نے ان کلاسز کو مس کر دیا ہے تو آپ کو ان تمام کلاسز کے لنکس اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے دوستو آج ہمارے اس کورس کا ساتھوہ دن ہے دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انگلیش سیکھنے کا سفر ہمارے ساتھ یوں ہی کنٹینو رکھیں اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل علمریری کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا تو چلے فرینڈز ہمارے آج کی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے پچھلے سبق یعنی چھٹے دن کی کلاسز میں آپ کو ہم نے کیا سکھایا تھا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اگر آپ ہماری کلاسز کو سیکونس کے ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں تو دوستو ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں ان چاروں ورڈز کے بارے میں سکھایا تھا جن پر انگلیش کرامر کی بیس ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا سکھایا تھا آپ کو لیٹر اس کے بعد ورڈ سینٹینس اور پیراگراف دوستو یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پریویس کلاس میں بڑے ہی اچھے طریقے سے اگزامپلز کے ذریعے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے تو آج کے سبق میں ہم آپ کو کیا سکھانے والے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتی ہیں دوستو آج کا سبق بھی کافی زیادہ انپورٹٹ ہونے والا ہے وہ اس لیے کہ اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ فکرہ کیا ہوتا ہے آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے کہ فکرہ سینٹینس جملہ آپ کی یہ کنفیجن آج میں کلیر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فکرہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے روٹین میں بولتے وقت یا لکھتے وقت ان فکرات کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان فکرات کو انگلیش گرامر میں کیا کہا جاتا ہے جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے ان فکرات کو مزید استعمال کرنا آسان ہو جائے گا اگر آپ اگزامز وغیرہ کی بات کریں تو اگزامز میں سٹوڈنٹس کو کافی زیادہ ان فکرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اگزامز میں بھی لکھنا پڑتا ہے اور اپنی ڈیلی روٹین میں بھی بہت زیادہ ان فکرات کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو ہمارے آج کے جو سبق ہے اس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنی جو کلاس ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سنٹینس کیا ہوتا ہے دوستو ویسے تو ہم آپ کو پریویس کلاس میں یہ بتا چکے ہیں کہ سنٹینس کیا ہوتا ہے اب چونکہ ہم آپ کو سنٹینس کی تمام آپ ٹائپس کے بارے میں سکھانے جا رہے ہیں تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم سنٹینس کی ڈیفینیشن اور سنٹینس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے سنٹینس کی ٹائپس کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے جی یہ بڑی ہی موتبر ڈیفینیشن ہے اگر آپ اس ڈیفینیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے سنٹینس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا الفاظ کا ایک گروپ جس میں فائل اور ورب ہو فائل کام کرنے والا ورب جس میں ہم کسی بھی ایکشن کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ کہا جائے یا تو سوال کیا جائے یا نیگٹیو سنٹینس یوز کیا جائیں کسی بات کی خبر دی جائے تو کچھ بھی اس میں کہا جا سکتا ہے سب سے امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ اور بات بھی پوری سمجھ جائے دوستو فکرہ کیا ہوتا ہے اس میں کچھ ورڈز استعمال کیا جاتے ہیں جس میں ہم فائل کا استعمال کرتے ہیں ورب کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی طرح کی اس میں بات کی جاتی ہے اور وہ بات اس طرح کی جاتی ہے کہ جو کرنے والا ہوتا ہے اسے تو سمجھ آ چکی ہوتی ہے آگے والے کو بھی سنٹینس کی یعنی اس جملے کی جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کی پوری سمجھ آ جاتی ہے تو اسے ہم انگلیش میں سنٹینس کہتے ہیں اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اسے فریز کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو میں پریویس لیسن میں بتا چکا ہوں دو اگزیمپلز دیکھ لیتی ہیں تاکہ تھوڑا سا اور کلیر ہو جائے آسم ایک لڑکا ہے شیر ڈرنکس ملک وہ دودھ پیتی ہے اب دوستو یہ دونوں سنٹینسز ایسے ہیں جن میں ہمیں بات پوری سمجھ آ رہی ہے اس میں آپ کو فائل بھی نظر آ رہا ہے ورب بھی نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس فائل ہے اور یہ ہمارے پاس ورب ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سنٹینسز میں مین فائل ہو یہاں پر ہمارے پاس جو ہیلپنگ ویب ہے وہ فائل کی جگہ پر ہے تو فکرہ کیا ہوتا ہے جس میں فائل اور ورب ہو اور جو بات کی جائے اسے ہمیں بات پوری سمجھ آ جائے اب دوستو ہم آپ کو اب دوستو ذرا ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سنٹینسز کی کتنے ٹائپس ہوتی ہیں یہاں پر ایک اہم چیز سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے دوستو ہم یہاں پر سنٹینسز کی جو ٹائپس آپ کو سکھا رہے ہیں ہم یہاں پر آپ کو سٹرکچر کے حساب سے نہیں سکھا رہے ہیں اگر تو ہم بات کریں سٹرکچر کی تو ہمارے پاس مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ سیمپل سنٹینس کمپاؤنٹ سنٹینس کمپلیکس سنٹینس تو ہم سٹرکچر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس سے ہٹ کے جو سنٹینس کی ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں عام طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو وہ سکھانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹائپس ہے وہ ہے سیمپل سنٹینسز سادہ فکرات سوالیہ فکرات انٹراغٹیف سنٹینسز ایکس کلومیٹری سنٹینسز استجافیہ فکرات ایمپرائٹیف سنٹینسز حکمیہ فکرات اینڈ آپٹیٹیف سنٹینسز دوئیہ فکرات دوستو ان تمام سنٹینسز کو آپ کے لئے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ کون سے فائیو سنٹینسز کی ٹائپس ہیں جو کہ آج کی ویڈیو لیسن میں آپ کو ہم سکھانے جا رہے ہیں اب ذرا ہم آپ کو ون بائی ون ڈیفینیشن کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو پانچ شے اگزامپل کے ذریعے آپ کو ہم بالکل یہ کلیئر کرنے والے ہیں آپ نے میرے ساتھ یہ لیسن آخر تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ دوستو ہر کلاس کو بہتر سمجھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے جی آپ کو پریکٹس اٹیمٹ کرنا پڑتی ہے جو کہ اس کے لئے آپ نے ہمارے اس کلاس کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ جو پریکٹس ہے اس کو آسانی کے ساتھ اٹیمٹ کر سکیں سب سے پہلے جو سنٹینسز کی جو ٹائپس ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سیمپل سنٹینسز یعنی سادہ فکرات سیمپل سنٹینسز اس کے کافی سارے نام ہوتے ہیں یعنی سادہ فکرات کے کافی سارے نام ہوتے ہیں اسے سیمپل سنٹینسز بھی کہا جاتا ہے اور ڈیکلیریٹیو سنٹینسز بھی کہا جاتا ہے اب سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید ڈیکلیریٹیو سنٹینسز اور اس میں سیمپل سنٹینسز میں فرق ہوتا ہے دوستو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنکشن ایک ہے اس کے جو نام ہیں وہ دو ہیں دیکھ لیتے ہیں ایسے فکرات جو حقیقت رائے یا سوچ بتانے کے لیے یوز ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں دوستو اپنی ڈیلی روٹین میں ہم اس طرح کے سنٹینسز بھی استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کسی فیکٹ کی بات کرتے ہیں جیسے کہ سوری مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے یا آپ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے یا آپ اپنی کسی سوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس طرح کے ہزاروں سنٹینسز صبح سے لے کے شام تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو انہی سنٹینسز کو انگلیش گرامر میں سیمپل سنٹینسز کہا جاتا ہے جبکہ اردو میں سادہ فکرات کہا جاتا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سیمپل سنٹینسز کیسے ہوتے ہیں دوستو جو سیمپل سنٹینس ہوگا اس کے آخر میں یعنی آپ کو ڈاٹ نظر آئے گی وہ پیریڈ پہ ختم ہوں گے اس کے آخر میں آپ کو یہ والی جو ڈاٹ ہے آپ کو نظر آئے گی اب ڈاٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے دوستو جہاں پر ہم ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں پر بات مکمل ہوگی ہے یہاں پر جو سنٹینس ہے وہ مکمل ہوگیا تو سیمپل سنٹینس میں ہمیں بات پوری سمجھ آتی ہے اور جب یہ سنٹینس مکمل ہوگا تو آخر میں ہمیں ڈاٹ نظر آئے گا اگزامپل کے ذریعے ہمیں مزید بہتر سمجھ آ جائے گا جی یہ دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے اب دوستو یہاں این اگزامپل کو ذرا گھوٹ سے دیکھیں پہلے ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس میں کوئی حقیقی بات کی جائے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک فیکٹ ہے یہ آپ کی رائے ہے تو یہاں پر آپ سیمپل سنٹینس کو استعمال کر کے اپنی رائے دے رہے ہیں یہ بھی آپ کی رائے ہے تو ایک تو ہماری بات پوری ہوگی دیفنیشن ہماری ہمیں سمجھ آ گئی دوسری آپ کو میں نے بات بتائی تھی کہ ہر سنٹینس ڈاٹ پہ مکمل ہوگا یعنی اس کے آخر میں پیریڈ لگے گا تو یہ دیکھیں آپ کو سنٹینس کے آخر میں کیا نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں جسے پیریڈ بھی کہا جاتا ہے تو سیمپل سنٹینس کیا ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی کوئی سوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اپنی رائے وغیرہ دیتے ہیں دوستو انہی طرح کے جو سنٹینس ہوتے ہیں انگلیش کے رامور میں ان کو سیمپل سنٹینس کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو آگے ہمارے پاس جو سنٹینس کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے انٹراغٹیف سنٹینس جنہیں اردو میں سوالیا فکرات کہا جاتا ہے آپ اس ورڈ کو کیسے بولتے ہیں انٹیروگیٹیو تو اسو یہ انٹیروگیٹیو نہیں ہے اس کو آپ نے ایسے بولنا ہے انٹراغٹیو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں انٹراغٹیو یا کویشننگ سینٹنس بھی آپ کیا سکتے ہیں سوالیا فکرات جب ہم نے انٹراغٹیو یا کویشننگ سینٹنس کا بولا تو فورن سے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ کس طرح کے فکرات ہوتے ہیں ایسے فکرات جو سوال کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی کسی حقیقی بات یعنی کوئی سوچ کی بات کریں کوئی حقیقت کی بات کریں اپنی رائے کے بارے میں بات کریں کبھی کبھی ہمیں کسی سے سوال بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو جب ہم ایسے سنٹنسز یعنی ایسے فکرات جن کو ہم سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انگلیش میں انگلیش گرامر میں ایسے سنٹنسز کو انٹراغٹیف سنٹنسز کہا جاتا ہے اور یہ انڈ کہاں پہ ہو رہے ہیں question mark question mark کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس question mark ہے یعنی جو سوالیا فکرات ہوتے ہیں اردو ہو چاہے انگلیش ہو ان کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس علامت پہ ہوگا آپ کو آخر میں question mark نظر آئے گا تو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ہم ذرا example دیکھ لیتے ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا یہ ذرا example دیکھیں تم کہاں رہتے ہو where do you live آپ کا نام کیا ہے what is your name who کون ہے who is he کیا یہ تمہارا لیپٹوپ ہے is this your laptop تم کیسے ہو how are you دوستو آپ تمام سنٹنسز چاہے اردو کی ہوں یا انگلیش کی ہوں ان کے آخر میں دیکھیں آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے یہ اسے انگلیش میں کہا جاتا ہے question mark تو question mark انگلیش کا سنٹنس ہو یا چاہے اردو کا سنٹنس ہو اس کے آخر میں حرال میں ہونا چاہیے یہ ایک طرح کی پہچان ہوتی ہے interrogative sentences یعنی سوالیا فکرات کی تو یہ بھی آپ کو clear ہو گیا دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو نمبر تین پہ ہمارے پاس sentence کی type آ جاتی ہے exclamatory sentences اردو میں ایسے فکرات کو استعجافیہ فکرات کہا جاتا ہے تعریف دیکھ لیتے ہیں شاید آپ کو کچھ سمجھ آجائے دوستو بعض اوقات اچانک سے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں آپ کو sad news ملے تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں آپ کبھی جیت جاتے ہیں آپ lose کر جاتے ہیں تو دیکھیں ہماری جو feelings ہیں ہمارے emotions ہیں ہر وقت سیم نہیں رہتے کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کبھی ہم sad ہوتے ہیں کبھی ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو ایسے جو situations ہوتی ہیں ان کو describe کرنے کے لیے ہمیں انگلیش میں sentences چاہیے ہوتے ہیں کو وہ انگلیش گرامر میں exclamatory sentences کہا جاتا ہے اور یہ والے جو sentences ہوتے ہیں یہ end ہوتے ہیں exclamation mark جو کہ ہمارے پاس ہے یہ ایک لمبی سی line لگاتے ہیں اور نیچے dot لگا دیتے ہیں اسے ہم exclamation mark کہتے ہیں تو یہ sentences exclamation mark پر complete ہوں گے یعنی ان کے آخر میں یہی ہوگا examples کے ذریعے مزید آپ کو بہتر سمجھا جائے گا we won ہم جیت گئے یہاں پر آپ بہت زیادہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں how sad کتنے دکھ کی بات ہے آپ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کیا سوچ ہے what an idea یہاں پر آپ ہیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں how terrible کتنا خوفناک ہے واہ کیا بات ہے maveless یہاں پر بھی آپ ہیرانگی کی بات کر رہے ہیں تو دوستو جب آپ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں حیرانگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایسی ایموشنز اور فیلنگز کے لیے آپ انگلیش گرامر میں جو سنٹینسز یعنی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایکسکلیمیٹری سنٹینسز ان کے آخر میں آپ کو کونسی علامت لگانی ہے یہ دیکھیں آپ سنٹینسز کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ والی علامت آپ کو تمام سنٹینسز کے آخر میں نظر آ رہی ہے چاہے اردو کے ہوں یا انگلیش کے ہوں تو یہ والی علامت آپ نے ہر حال میں لگانی ہے ورنہ آپ کا سنٹینس غلط ہو جائے گا اس کے علاوہ ایکسکلیمیٹری سنٹینسز جو ہوتے ہیں ان کے بغیر بنتے ہی نہیں ہیں تو آپ نے ہر حال میں آخر میں ضرور لگانی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر فور پہ ہمارے پاس سنٹینسز آ جاتے ہیں ایمپیراڈیف سنٹینسز ایمپیراڈیف سنٹینسز کو اردو میں حکمیاں فکرات کہا جاتا ہے دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں حکم نصیحت اور درخواست کرنے کے لیے یہ فکرات یوز ہوتے ہیں جب ہم کسی کو حکم کرنا چاہتے ہیں یا نصیحت دینا چاہتے ہیں یا ہم کسی سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کسی کام کی تو ایسی سیچویشن میں آپ سیمپل سنٹینسز کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ خاص طرح کی سنٹینسز ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے جنہیں انگلیش گرامر میں ایمپلیٹیو سنٹینسز کہا جاتا ہے دوستو ایمپلیٹیو سنٹینسز کے آخر میں آپ کو دو طرح کی علامتیں نظر آئیں گی یا تو آپ کو یہ ڈاٹ نظر آئے گی یا آپ کو یہ ایکسکلیمیشن مارک نظر آئے گا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ایمپلیٹیو سنٹینسز کے آخر میں آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی علامت نظر آ سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی جو سنٹینسز ہوتے ہیں imperative sentences ان کے آخر میں ان دو طرح کی علامتیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں examples کے ذریعے مزید ہم آپ کو بہتر سمجھا سکیں گے یہ دیکھیں get out دفع ہو جاؤ please help me please میری مدد کرو respect your parents والدین کی عزت کرو گاڑی آہستہ چلاو drive slowly سو جاؤ go to sleep تو دوستو یہ ہمارے پاس مختلف طرح کے sentences ہیں کسی میں تو آپ حکم کر رہے ہیں get out آپ حکم کر رہے ہیں please help me آپ درخواست کر رہے ہیں drive slowly آپ کسی کو order کر رہے ہیں تو جب آپ کسی کو حکم دینا چاہتے ہیں کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں درخواست کرنا چاہتے ہیں ایسی situations میں آپ کونسے sentences کا استعمال کریں گے جی آپ imperative sentences کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو آخر میں ہمارے پاس number 5 پہ جو sentences آ جاتے ہیں optative sentences جنہیں اردو میں دعایا فکرات کہا جاتا ہے تعریف دیکھ لیتے ہیں وہ فکرات جن کو دعا یا بددعا دینے کے لیے use کرتے ہیں دوستو کبھی کبھی ہمیں ایسے sentences کا استعمال کرنا پڑتا ہے جب ہم کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں یا اگر کسی نے کوئی آپ کے ساتھ برا کیا ہو آپ اسے بددعا دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ خاص طرح کے sentences کا استعمال کریں گے وہ ہے optative sentences sentences یعنی ایسے فکرات جو کہ دعا یا بددعا دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے sentences کے آخر میں آپ کو exclamation mark نظر آئے گا یہ آپ کو میں کافی طبعہ بتا چکا ہوں کہ exclamation mark کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے exclamation mark ہے examples دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید ہم optative sentences کو اچھے سے سمجھ سکیں لمبی زندگی گزارو may you long live یہاں پر آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ bless you یہ بھی آپ دعا دے رہے ہیں قسمت آپ کا ساتھ دے good luck خوش رہو آپ may you be happy اللہ آپ کی مدد کرے may Allah help you ہم ایسی situations میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم کسی کو بد دعا دیں جیسے کہ اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ اللہ کرے تم گر جاؤ اللہ کرے تم مارے ساتھ ایسا ہو جائے اللہ کرے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو آپ دعا دینے کے لیے یا بد دعا دینے کے لیے کون سے sentences کا استعمال کریں گے جی آپ optative sentences کا استعمال کرتی ہیں اور آپ نے انہی sentences کا استعمال کرتا ہے تو ان کے آخر میں کیا ہوگا optative sentences کے آخر میں جی exclamation mark آپ کو نظر آئے گا optative sentences کے آخر میں یا آپ کو تمام sentences کے آخر میں یہ والا نشان نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دوستو جب آپ نے ہماری پوری کلاس کو دیکھ لیا تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ییسے کہ آپ پہلی چھے کلاسز میں کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی آپ نے آج کی ہماری جو ساتویں کلاس ہے اس میں آپ نے کرنا ہے اگر تو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ہماری کلاس کو دیکھا ہے تو آپ بہخوبی ہماری کلاس کو سمجھ چکے ہوں گے اب اگر آپ مزید اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی تو یہ رہی ہے آپ کے سامنے پریکٹس دوستو آپ کے سامنے دس سنٹینسز میں نے مینچن کیے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ان کو الگ کرنا ہے کہ یہ کونسے سنٹینسز ہیں نمبر دو آپ نے ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے آپ نے سینڈ کر دینا ہے دو کام آپ نے کرنا ہے یہ دس جو سنٹینسز ہیں یہ مختلف ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کونسے سنٹینس ہیں نمبر ٹو پہ آپ نے ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے اب آپ نے سینڈ کہاں کرنی ہے آپ کومنٹ باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ویٹس اپ پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہمارا ویٹس اپ گروپ جوائن کرنا ہوگا اس کے لینک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے ساتھ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری کلاس اچھی لگی ہو لائک کیجئے آپ نیچے کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل الیمریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنز آپ کے ساتھ ملقات ہوگی نیکس کسی اور اچھے لیسن کے ساتھ اللہ حافظ